اپسوال لینڈ ڈوان ریول ڈانگ سیٹ کے اس اپیسوڈ کی جروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہ یوہا کی جتنے بھی ماشٹر سوتے ہیں ان سبھی کو یوہا کی کافی زیادہ چندہ ہونے لگتی اور یہ یوہا سے جانے کے لیے منع بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیٹی آنین سبھی سے کہتا ہے کہ یہ چیز کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اس چیز کا تم لوگ کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور یوہا کہتا ہے کہ ماشٹر آپ بلکل بھی چندہ مت کریے میں پاکہ کافی کڑی محنت کروں گا جس سے کہ یہ چیز حقیقت میں ہو سکے اور بعد میں میں کچھ لوگوں کو انوائٹ کروں گا سول ایکسپریمنٹ کے لیے اس لئے پلیز آپ کولیج سے والنٹیئر سے ڈھوڑ لینا اور ڈیٹی آنین مجھے جو پروٹیکٹ کر رہا ہے تو مجھے کوئی بھی دکت نہیں ہوگی جس کے بعد ڈیٹی آنین جو تاہیے یوہا کو لے کے یہاں سے جاتے ہوئے سبھی سول بیشتوں سے ریٹریٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سبھی لوگ شیری سٹی کے جیتنے کی خوشی منانے لگتے ہیں اور خوشی کے ایک لہر سی آ جاتی ہے اور ہم یہاں پہ اور بھی ماشٹرز کو دیکھتے ہیں جبکہ اس سبھ بائی بائی اور اوپو یہاں کی چنتہ ہو رہی ہوتی ہے جبکہ مولاو سوچتے ہیں کہ اس بچے نے مجھے ڈسک پائنٹ نہیں کیا یہ سچ میں بڑا ہو گیا ہے اور فریزوان لاؤ سبھی سے کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ چلو سیگ اور پاویلین میں جہاں پہ ہم سبھی ہی بیٹ کے سپریٹ سولز کے بارے میں بات کریں گے جبکہ اس طرف وہ جو نیا سول ماشٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو کافی انٹرسٹنگ ہے اور دیکھے ایسا لگتا ہے کہ میری جو ٹرپ ہے وہ بیکار نہیں جائے گی اور اس کے ساتھ ہی سول بیشت کی جو ٹائر ہوتی وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے جس کے بعد پوری شیریک سے ٹیچر ہوتی وہ اپنے آپ کو کلین کرنے لگتی ہے اور پوری بیٹل فیلڈ کو بھی کلیر کرنے کے بعد شیریک کو اتنی ساری سول بون ملی ہوتی ہے جو اس کے پورے جہاز میں بھی نہیں ملی تھی اور کچھ دنوں کے بعد یہ جو کار وہاں ہوتا ہے یہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس وار سے ان کو جو ہارویسٹ ہوئی تھی مطلب کہ جو بھی چیزیں ملی تھی انہیں یہ الگ الگ جگہ پہ جا کے ریئر میٹل سے ایکسینج کر رہے ہوتے ہیں اور صرف کچھ دنوں میں کافی بڑی ماترہ میں رینفورسمنٹ یا میں آنے لگی تھی اور ایک باری اور واپس شیریک کا کافی خوش نمازہ موسم ہو جاتا ہے اور شیریک کو لیجز موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور سبی کے ساتھ اسپریٹ سولز کا جو ریسرچ ٹوپک ہے اسے شیئر کرتا ہے اور ایک ہی بری بات تھی کہ انہوں نے ابھی تک یہ انونس نہیں کیا تک یہ آخر اسپریٹ سولز کے ساتھ کیسے فیوز ہوا جاتا ہے حالانکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک باری جو ریسرچ سفل ہو گئی تو جو ٹرائل پروجیکٹ ہوگا شیریک میں ہی کرائے جائے گا اور جیسی شیریک سے یہ جانکاری فیلتی ہے تو اسپریٹ سولز کا جو رول ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ پہلی بار تھا جب سبھی سول ماشٹرز کا ان ریلائز کیا تھا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی بھی پاور ہے جو کہ سول رنگز کو بھی ریپلیس کر سکتی ہے اور یہاں تک ہی سول رنگز سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے اور اسی سمیں کے دوران یہاں پہ جتنے بھی سول ماشٹرز ہوتے ہیں ان میں سے سو ایسے والنٹیئر سول ماشٹرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے کلٹیویشن کی بوٹل نیک پہ پہنچ گئے ہوتے ہیں اس لئے انہیں ٹرائلز کے لئے بلائے لیا جاتا ہے اور اس کے لئے ریجسٹر کرنے کی کوئی بھی فی بھی نہیں تھی لیکن جو بھی خطرہ ہوگا وہ خود کی ذمہ ہوگا اور انت میں جا کے چھپن لوگ شہرے کی طرف سے پارٹسپیٹ کرنے کے لئے سائن اپ کر دیتے ہیں جبکہ باقی کی جو چونوالیس لوگ ہوتے ہیں انہیں شہرے کولیج کے دوارہ باقی کی باہر کی پارٹیز کو دے دیا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں سٹارڈیو فوریسٹ کے سائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ڈی ٹی آن جو ہوتا ہے یہ یوہاو کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد ڈی ٹی آن جو ہوتا ہے یہ ہیمن فور میں آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہوتا ہے ڈی ٹی آن کی ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہیمن میں کہہتا ہے کہ آگے ڈی ٹی آن مجھے اپنے ساتھ کہاں لے جا رہا ہے اور یہاں اس جنگل کے گھرائیوں میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد ڈیڈیان کہتا ہے کہ یہ واقعی میں کافی زیادہ خترناک جگہ ہے جو کی جو کی تم انسانوں کو لگتی ہے اور اس جگہ کو دیکھ کے تو یہاں بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور ڈیڈیان جو ہوتا ہے یہ جگہ کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ کافی زیادہ خترناک جگہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہوتی واقعی میں کافی زیادہ سندر ہوتی ہے اور یہاں پہ چار اتف جو ایٹموسفیر ہوتا ہے وہ بھی کافی بڑیا ہوتا ہے اور یہاں کہتا ہے کہ میرے اپینین میں یہ جگہ سول بیشو کیلئے ایک طریقے سے پیرڈائز جیسی ہے تو ڈیٹین کہتا ہے کہ کیا تم نے بھی اسے محسوس کیا کہ یہ جگہ جو ہے یہ کافی بیوٹیفل ہے تو یہاں جو ہوتا ہے ہاں یہ کافی زیادہ بیوٹیفل اور ایک طریقے سے جنت ہی ہے تو ڈیٹین بتاتا ہے کہ تم یہ جو لیک کو دیکھ رہے ہو یہ سب سے زیادہ سیکریٹ وارٹر آف لائف ہے ہمارے شٹارڈو فوریسٹ کے اندر اور تو یہ جگہ لائف کی برٹ پلیس بھی ہے اور یہاں جو ہوتا ہے اس وارٹر کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے سچ میں بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تاکہ یہ جو کور ایریا ہے جسے انسانیں کافی زیادہ ڈینجرس جگہ پر کہتے ہیں وہ اصل میں اتنی زیادہ سندر ہوگی اور یہ ایک طریقے سے نیچرل ماسٹر پیس ہے اور تو سورس آف لائف ہے جو کی جو کی نیچرل نے اس دنیا کو دیا ہے اور یہ جگہ واقعی میں کافی سندر اور شانت ہوتی اور ڈیٹین کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی تم نے کہا تھا وہ بلکل سچ کہا تھا تو یہاں جو تاہی کہتا ہے کہ دعو پہ میری زندگی لگی ہے اور ہمیں سورس آل بیسٹ کے پاس صرف ایک ہی زندگی ہوتی ہے اس لئے میں اپنا پورا بیشٹ دوں گا اور تب ہم یہاں پہ کسی کے گرانے کی آواز سنتے ہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آخر یہ انسان کو یہاں پہ کیوں لے کے آیا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز مراہی اپیسوڈ بھی ہی پہ خاتم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس سننل کا سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینکیو